کل اللیانی نتبتون اِلَّا الَّذِي سَيَعُودُ اَم اب بات کریں تو بری لگتی ہے بری لگتی ہے بات کے بات نہیں کریں آپ میکس گیترنگ ساری زندگی و اچھی گھر میں باپ چادر پیناتا رہا شادی ہوئی لوگوں کے سامنے فوٹو سیشن ہو رہا ہے میں خود آپ ہے آپ بھی میری شکلی ہونا دیکھیں کہ میں مارس کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں یا میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں میں یہ سب میرے اور آپ کے گھر میں ہو رہا ہے اور ہم بولیں گے وہ بی بی زینب کی چادر پر رو رہے ہیں رو رہے ہیں بات وقت تو انسان کوئی حیرت ہوتی ہے لوگ جہرت پر جاتے ہیں اور میں نے جہاز میں دیکھا ہے وہاں تو بڑے چادر مادر اور یہ وہ مجبوری ہے حرم اداخلہ نہیں ملتا ابھی جہاز میں بیٹھے نہیں سب اتر گیا اب آپ بولیں گے جی وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں بھائی ان سے آپ دین کیوں لے رہے ہیں دین ان سے لے جن کے گھروں میں دین اتنا ہے رسول خدا نابینا شخص کے ساتھ گھر میں آئے بی بی نے کہا بابا ایک منٹ رکی ہے میں چادر پہن کے آتی ہوں رسول خدا نے کہا بیٹی یہ نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا کہا بابا وہ دیکھ نہیں سکتا میں تو دیکھ سکتی ہوں میں کیا کر رہا ہوں آپ کریں آپ اچھے کپڑے پہنیں آپ تیار ہوں لیکن عورت کی زینت اس کے مرد کے لیے ہے صرف گھر میں وہ ایسی گھوم رہی ہے جب بادار جانا ہوگا تو تیارشہ روکے لوگوں کے لیے تیار ہو رہی ہیں وہ مرد کی غیرت مطنی کہاں چلی گئی ہے کیونکہ اس کو خود مزا آ رہا ہے وہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے میں جب خود لذت لے رہا ہوں تو مجھے کیا فرق پڑھتا ہے کوئی میری بیٹی کو دیکھے کہ میری بیوی کو دیکھے حسن میں خود انسان نے خود انسانیت نے اپنی شہوت کی خاطر عورت کو گھر سے بار نکال آئے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب شروع ہوئی عورتیں مردوں کی جگہ کام کرنے آنا شروع ہو گئی کام کرنا اسلام میں برا نہیں ازدانی کو تھی یہ میں سمجھئے کہ کام کرنا باہر نکنا پڑھنا پڑھانا اسلام سب چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے اس کی مثال بی بی سیدہ کا خطبہ ہے کہ باہر نکلی وہ جو کبھی نہیں نکلتی تھی مسجد میں گئی ایک گھنٹے کا خطبہ دیا اتنا فصی اور بلیخ تھا کہ بڑے بڑے فلسفر اس کو سمجھ نہیں پائے لیکن حدودِ الہی میں بی بی زینب نے خطبہ دیا اپنے زیاد کے دربار میں جزید کے دربار میں مگر حدودِ الہی میں مسئلہ نہیں ہے آپ اچھی چیز پڑھیں یونسٹی میں پڑھیں اسلام خلط ہونے سے بنا کرتا ہے اسلام محرم نہ محرم کے مکس ہونے سے بنا کرتا ہے آپ بات کریں آپ اٹھیں بیٹھیں دیکھیں جب تک میں خود حدود کا حیال نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی تو دوسرا کیسے رکھے گا اور میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جوان جو بعض وقت مسائل ہے یہاں خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہماری بچی عجاب کرتی رشتے نہیں آتے ہیں کیوں وہ رشتے لینے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی سی موڈرن لڑکی چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے یہ سب انڈین اور پاکستانی ڈراموں کے جو ذہن ہمارے بن گئے ہیں کہ بیوی ایسی ہو جو ہمیں تو اچھی لگے نہ لگے دوسروں کو اچھی لگے نعوذ باللہ آپ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو لے کر آئے گھر میں نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت تلخیجانا ہوتا ہے مجھے بتا آپ کو بڑی لوگ کے کئی بات یہ وہ سکتا ہے آئندہ سے آپ بولائیں بھی اس کو نہیں بلاؤ آئندہ سے نہیں بلائیں لیکن کون روکے گا معاشر کی رکعتوں کو آپ بلائیں نہیں مولینوں کو سکتا ہے مولوی آتا ہے وہ بچارہ مجبور ہے بھائی اس کو آپ کبھی کبھ ہر کسی میں اتنی جرد امت تھوڑی ہوتی ہے بہت وقت نہ کہ وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں لیکن بھران بھسے میں بہت وقت مولان آئے گانے بند کر تو گانے بند کر تو مولان صاحب آئے رہا کانات لگا تو اور نے نکاہ پڑ دیا جی مولان صاحب لے خوابہ لے جی جی وہ آپ کے کھانا گھر میں بھیج دیا وہ جیسی باہر گیا وہ پارٹیشن ختم ہو گیا گانے چل رہے مولوائے ہم نے سر تو سرامتے کے لیے بلند تک بلوان اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 اور پھر یہ ہی ہو گیا یہ سب گانے آنے ہوئے اب رخصتی ہو رہی ہے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے نورہ ہے ایدری اور یہ لگ رہا ہے بشی کیا ہے یہ دین کا ہم نے مزاک مہا دیا ہے اس میں کوئی اپنی بیٹی کو یہ تربیت دیتا ہے کہ بیٹا شادی ہے باوضو ہو کے میک اپ کرنے جانا کیونکہ تمہاری ایک واجب نماز کا وقت آئے گا دربیان میں یہ تربیت میں دے رہا ہوں چھ گھنٹے پارلر تو بھیج دیا جاتا ہے اس حالت میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر میں امام زمانہ آئیں گے علی کا فرزند ہے یاد رکھیے گا ذلفقار بھی اس کے ہاتھ میں ہے حق سے جس نے بھی گردن کھمائی اس کی سب سے پہلے گردن اتارے گا حجت ہے حجت کے معنی یعنی آخری حجت تمام ہے بس اس کے آنے کے بعد یا ادھر ہے یا ادھر ہے درمیان نہیں ہے ابھی تو آپ درمیان میں ہوتے ہیں نا کوئی نیوان صاحب کوڑا ادھر چل لیں کوئی ادھر چل لیں یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں اس وقت درمیان نہیں ہے اس وقت ادھر ہے یا ادھر ہے یہی تو تھا یا امام علی کی ولایت کے بعد لاکھوں لوگ تھے کہاں گئے لاکھوں یا ادھر ہوئے یا ادھر ہوئے ادھر کون تھا میسون گوزر کمبر مگداد بس ادھر کون ہے سب کل اللیالی نتبت ایل اللذی سیاعود